جنرل کمر جوید باجوا کی وائرل ویڈیو اصلی یا نکلی ناظرین ڈیکوٹ کرنے جا رہے ہیں سارا معاملہ آپ کے سامنے رکھوں گا کچھ ایسے ثبوت ہاتھ لگے ہیں کہ جو بتا رہے ہیں کہ ویڈیو جیلی ہے اصلی ہے نہیں ہے بہران ناظرین فیصلہ آپ کریے گا دوسری طرف ناظرین وہ شخص ویڈیو میں کہہ کیا رہا تھا وہ ناظرین آپ کے سامنے واضح کرنا ہے پورا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنا ہے اور وہ شخص تھا کون جنرل کمر جوید باجوا اس کے سامنے اتنے بے باس کیوں تھے سارا معاملہ ناظرین کلیر کر لیتے ہیں اور ویڈیو کے حوالے سے بڑی اہم ترین تفصیلات بھی میرے ہاتھ لگی ہیں وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں باکستانی ملی کلی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا فیڈبیک ہو تو انسٹیگرام پر پاکستانی ملی کلی رکھ کر آئیے گا ناظرین اکرام جنرل باجوا کی ایک ویڈیو فرانس کے شہر انیسی سے وائرل ہوتی ہے بڑا خوبصورت شہر ہے جنرل کمر جوید باجوا اپنی وائف کے ساتھ وہاں ایک لائبریری کے باہر بیٹے ہوتے ہیں اور دن کا وقت ہے لوگ آ جا رہے ہیں رش کا ٹائم ہے ایک شخص ان کے پاس آتا ہے ویڈیو بنانے لگتا ہے جنرل کمر جوید باجوا شروع میں کہتے ہیں کہ ویڈیو نہ بناو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے آخر میں ناظرین بتاؤں گا کیوں انٹرسٹنگ ہے ویڈیو نہ بناو میں پولیس کو بلالوں گا وہ کہتا ہے آپ پولیس کو بلائیں اس کے بعد ناظرین نے وہ پشتوں میں باتیں کرنے لگتا ہے پہلے گندی گھانیاں دیتا ہے پھر اردو سے پشتوں میں چلا جاتا ہے پشتوں میں اب اس نے کیا کہا اس پر آتے ہیں پھر ویڈیو کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے بہرحال مراظرین نے کہتا یہ ہے تم افغانستان میں جہاد کروگے یہ دیکھو پاکستانی فوج کا سربراہ گالی دے کر کہتا ہے کہ جنرل باجوا ہے آگے یہ شخص ایک ایک روپیہ لے کر آگے پھر گندی گالی دیتا ہے پھر کہتا ہے سفید داڑی رکھ کر یہاں آیا ہوا ہے اور پھر گالی دیتا ہے یعنی پے دھر پے گندی گالی ہیں پہلے اردو میں اس نے دو تین گالیاں دی اور اس کے بعد پھر پشتوں میں آتا ہے ہر جملے کے ساتھ گالی ہے اور اس کا ناظرین اتنا حوصلہ کیسے ہوا کہ وہ فرانس جیسے شہر میں یوں بے دھڑک بیچ چراہے کے گالیاں دے رہے ہیں اس پر ایک قانون ہے کس قانون کے تحت دے رہے ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں بہرحال جو ساتھ بیٹی ہیں یہ اس کی بیوی ہے پھر وہ کہتا ہے آگے کہتا ہے کہ اگر پولیس نہ ہوتی اور مجھے پولیس کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس شخص کو گھدے کی طرح پیٹتا چالیس سال ہو گئے ہیں افغانستان میں جہاد جہاد کھیل رہے ہیں اور اپنی بیٹیاں بچے لے کر یہاں گھوم رہا ہے اس کی بیٹی یہاں ڈیش 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 ناظرین پھر بڑی بہودہ زمان استعمال کرتا ہے گھٹیا زمان استعمال کرتا ہے اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ آیا ہوا ہے پھر ناظرین آگے وہ کہتا ہے کہ پولیس کھڑی نہ ہوتی تو میں آپ کو بتاتا پہلے جنرل باجوہ نے کہا میں پولیس کو بلالوں گا اور اسی تناظر میں اس کو رکھیں کہ یہ دو دفعہ یہ کہہ چکا ہے پولیس نہ ہوتی تو پھر میں بتاتا بہرحال آگے آگے پھر کہتا ہے کہ یہ اس کی بیوی ہے پھر جنرل باجوہ کی بیوی کو گالی دیتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ ادھر دیکھو کیمرے کی طرف دیکھو اور پھر اردو میں گالی دیتا ہے پھر کہتا ہے کہ اگر پولیس نہ ہوتی تو میں دیکھتا کہ تم کیا کرتے ہو تیسری بار اب پولیس کا ذکر آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے ادھر دیکھو یہ جو بیوی تمہارے ساتھ بیٹی ہے اس کی تو میں آگے ناظرین انتہائی گلیز گٹیا نیچ بات کرتا ہے بات یہ ہے یہ شخص کون تھا اس کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ یہ شخص افغانی تھا کیا افغانستان کا افغانی تھا ممکن ہے کہ وہ پاکستانی افغانی ہو پاکستان میں ناظرین افغانستان کے بہت سے لوگوں کو پناہ دی گئی اب وہ ہو سکتا ہے ان میں ایک ہو جو نمک حرامی کر رہا ہو اور بہت سے افغانی پاکستان میں نیشنل آئی ڈی کارڈ بنوا چکے ہیں وہ کچھ رشوت دے کر بنوا چکے ہوں گے کچھ قانونی طریقے سے بنوا چکے ہوں گے بہت سے افغانی اب بقاعدہ پاکستانی شہری بھی ہیں یا تو یہ ان میں سے ہوگا یا یہ افغانستان کا شہری ہوگا اب بات اس سے پہلے کہ میں آؤں کہ ویڈیو اصلی یا نکلی ثبوت آپ کے سامنے رکھوں اور جو بونچال پیدا کر دینے والی حیران کر دینے والی آپ کہہ سکتے ہیں تفصیلات میرے پاس ہیں وہ سامنے رکھوں اس پر آ جاتے ہیں کہ پولیس کا ذکر بار بار کیوں ہو رہا ہے ناظرین اکرام کہ آپ پاکستان کے اندر اگر یوں ہی کسی ملک کا سابقہ سپاہ سلار فوج کا سپاہ سلار یوں اگر یہ چیز پیسٹ کر رہا ہوتا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا خیال ہے آپ کا کہ وہ شخص یہی کہتا کہ میں پولیس کو بلالوں گا اور دوسرے شخص کو بھی بار بار یہی ڈر ہوتا کہ پولیس کو بلالوں گا یا پولیس آ جائے گی یا پولیس نہ ہوتی تو میں تمہیں یہ کہتا یعنی کہیں نہ کہیں پولیس کا ڈر موجود ہے کہیں نہ کہیں قانون کا روب موجود ہے کہیں نہ کہیں ماروائے قانون کام کرنے سے انہیں ان کا قانون ڈر آ رہا ہے کہیں نہ کہیں قانون کی رٹ نظر آ رہی ہے پاکستان میں کیا ایسا ہو سکتا تھا پاکستان میں کیا پولیس کا اتنا ڈر ہے پاکستان میں ہو سکتا ہے اگر جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہوتا وہ جواب تو نہ دیتی لیکن پھر ماروائے قانون وہ بندہ یہاں سے چلا جاتا یہ بھی بات ناظرین ایک حقیقت اور دوسری بات اب وہ شخص ناظرین افغانی ہیں تو وہ فرانس میں یوں بے دھڑک ہو کہ یہ سب کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے اگر تو ناظرین اکرام عرب ممالک ہوتے ہیں ایک کلپ آپ کو دکھاتا ہوں اس پر آتے ہیں پہلی عرب ممالک ہوتے ہیں تو وہاں پر میری انفرمیشن کے مطابق قوانین سخت تو ہر جگہ ہیں اس حوالے سے بھی سخت ہیں کہ اگر آپ کسی کو ابیوز کرتے ہیں گالی دیتے ہیں تو آپ کو پولیس ورن اٹھا کر لے رہتی ہے اور آپ کی جان نہیں چھوڑتی لیکن یورپین کنٹریز میں یورپین کنٹریز میں ناظرین اگر آپ فیزیکل ہوتے ہیں یا اسپیشلی فرانس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اس شہر میں اگر آپ فیزیکل ہوتے ہیں مارتے ہیں اگر آپ اسے فیزیکل ہی ٹورچر کرتے ہیں تو پھر ناظرین قانون حرکت میں آتا ہے اور شاید کہ بہت سخت حرکت میں آتا ہے لیکن آپ وہاں پر کسی کو زبان سے کچھ بھی کہتے ہیں تو اس پر کسی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا فرانس میں اگر آپ زبان سے کسی کو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اگر اسے ہاتھ نہیں لگاتے تو اس پر پولیس حرکت میں نہیں آتی اسی وجہ سے یہ شخص بار بار گھالیاں بکے جا رہا ہے لیکن کہتا ہے پولیس نہ ہوتی تو میں پیٹتا یعنی پولیس مارنے پر ایکشن لیتی ہے کالی دینے پر ایکشن نہیں لیتی دوسری بات اب وہ شخص ویڈیو بنا رہا ہے جنرل کمر جوید باجوہ کہتے تو ہیں میں پولیس کو بلا لوں گا لیکن ریاکٹ نہیں کر رہے بڑا سٹل بیٹھے ہوئے ہیں یا اپنی فائف کے ساتھ مہوے گفتگو ہو جاتے ہیں تو ایک بات یہ بھی ہے کہ ویڈیو بن رہی ہے ویڈیو بن رہی ہے تو اس ملک میں کسی بھی جگہ پر پبلک پیس پر ویڈیو بنانا allowed ہے ویڈیو بنانا غلط نہیں ہے اگر انلیس اور انٹیل وہاں لکھا نہیں ہے کہ یہاں ویڈیو بنانا منع ہے تو آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں اب وہ جو ویڈیو بنا رہا ہے وہ بھی قانون کے مطابق کر رہا ہے تو یہ ناظرین کچھ صورتیال تھی اب آتے ہیں ویڈیو کو ڈی کوڈ کرنے کی طرف آپ یہ ایک کلپ دیکھیں پھر میں آپ کو ذرا مزید تفصیل سے کچھ چیزیں بتانے کی بلکہ کچھ چیزیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ کلپ ذرا غور سے دیکھنے والا ہے ناظرین اس کلپ میں ویڈیو کے اس کلپ میں ایک کٹ لگاو ہے یعنی ویڈیو میں کچھ کٹس موجود ہیں یہ کم از کم یہ ایک کٹ میچر کٹ موجود ہے یہ چیک کیجئے گا ناظرین یہ کٹ وازے نظر آ رہا ہے اور وائس جو آواز ہے وہ جو پہلے ہے وہ دوبارہ آتی ہے لیکن ویڈیو بدل جاتی ہے یعنی پہلے جو ویڈیو سکرین پر تھی جس آواز کے ساتھ تھی اس کے بعد اس کے بعد ناظرین جو آواز ہے وہ تو ناظرین سیم رہی لیکن ویڈیو بدل گئی اب کہیں نہ کہیں پھر شک گزرتا ہے کہ یہ ویڈیو ڈبنگ ہے اس میں ڈبنگ کی گئی ہے شروع میں ویڈیو ٹھیک ہے جہاں جنرل کمر جوید باجوا بولے ہیں اور ویڈیو کا ناظرین میجر حصہ ایسا ہے جس میں جنرل کمر جوید باجوا کے ایکسپریشنز ایسے ہیں کہ جیسے ان سے کوئی مخاطی بھی نہیں ہے ان سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا ان کی طرف کوئی دیکھ ہی نہیں رہا یا وہ بھی کسی کی طرف دیکھ ہی نہیں رہی تو وہاں سے بھی لگتا ہے کہ ویڈیو کہیں نہ کہیں جہلی ہے اور ایک اور اہم ترین بات کہ ویڈیو میں ناظرین جہاں پر گالیاں آنے لگتی ہیں جہاں پر وہ شخص پشتوں میں بولنے لگتا ہے وہاں پر جو بیک گراؤنڈ کی وائسیز ہیں یا نوائزیز ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں وہاں پر وہ نوائز تقریباً ختم ہو جاتی ہے لیکن شروع میں بہت زیادہ نوائز ہے یعنی شروع کی ویڈیو ناظرین لگ رہا ہے کہ اس لیے بعد میں یہ لگ رہا ہے کہ ممکنہ طور پر تبین کی گئی ہے شوٹی سے بہرحال پھر بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن قانونی کاروائی کے حوالے سے ناظرین ابھی تک کوئی خبر سامنے نہیں آئی تو یہ بھی ایک نشانی ہو سکتی ہے قانونی کاروائی میں نے بتایا کہ کوئی نکتہ بھی نہیں ہے جس کے بدولت ہو سکے لیکن یہ بھی ایک بات ہو سکتی کہ اگر قانونی کاروائی یا کوئی ایسی بات نہیں ہے جنرل کمر جوید باجوا یا کسی طرف سے کوئی ریکشن نہیں ہے تو پھر بھی ممکن ہے کہ ویڈیو ناظرین جالی ہو سکتی ہے آپ ناظرین پیغان کو عام کیجئے گا